ہائے فرینڈ آئی ہم زرق شاہ زیبر آپ دیکھ رہے ہیں زرق شاہ زیبر ٹیکس تو آج آپ کو میں سکھا ہوں گا کہ پکسل ہیب میں آپ 3D کٹ شیپ نیم کیسے لیکس سکتے ہیں تو بلکل ایسی پروسیس ہے جو میرا چینل پر نیو ہے میں بچینل سبکرائب کر لیں اور جنہوں نے آرریڈی سبکرائب کی ہے پلیز لائک کمیٹ ضرور کیا کریں اور کمیٹ میں بتایا کریں کہ میں ویڈیو پسند آئی یا یا نہیں آئی چھوڑی ویڈیو سٹارکل سب سے پڑے آپ ڈپکس لائب میں جانا ہے جہاں پہ آپ نے ایک بیک گراؤنڈ ایڈ کرنا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنے میں بیک گراؤنڈ یا جو بھی ٹیمپلیٹس بغیرہ میں یوز کروں گا ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں نے ایڈ کر لی ہے اب فرینڈ آپ نے اس پہ نیم لکھنا ہے آپ اپنی مرضی سے کوش بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نیم لکھوں گا لاب ٹھیک ہے لاب میں نے لیک لی ہے اب فرینڈ آپ نے پیڈنگ والے اپشن میں نے لیفٹ پیڈنگ رائیڈ پیڈنگ اب آپ نے سائز والے اپشن میں نے سائز کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اب اس پہ فانٹ لگائیں گے فانٹ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں فانٹ میں نے لگا لی ہے اب اس کا سائز آپنا اپنے حساب سے ایڈیسٹمنٹ کر دیجئے گا لیکن میں ٹو انٹرڈ پہ رکھوں گا ٹو انٹرڈ پہ رکھ لی ہے اب فرینڈ آپ نے اس کا بیک گراؤن� اور سیب اس کو آپ نے الٹرہ میں کرنا ہے سیب الٹرہ میں کرنا ہے الٹرہ میں کرنا ہے کے بعد آپ فرینڈ آپ نے بیک آ جانا ہے اور اس لاب کو ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ فرینڈ آپ نے امپورٹ کرنا ہے امپورٹ آپ کو میں اس کا بھی لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ٹمپلیٹس آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹمپلیٹس ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو کر دینا ہے لاکھ تاکہ اپنی جگہ سے یہ ہلے بغیرہ نہیں اب فرینڈ آپ نے امپورٹ کرنا ہے لاو جو مطلب ہے ابھی اپنے ایک سلہب میں لکھا ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے پلیس ویڈیو سٹارٹس لے کر انڈ تک دیکھ کریں سکیپ نہ کیا کریں اب آپ نے فرینڈ آ جانا ادھر ایک اپشن ہوگا پریسپیکٹر والا ٹھیک ہے پریسپیکٹر والا ہوگا اس کو آن کر دیں گے اس کو اور اب اس کو پکڑ کر ادھر دے جائیں گے ادھر اس نیچے والے کو پکڑ کر ایسے کریں گے اور اوپر والے کو پکڑ کر ایسے ٹھیک ہے اس کے بلکل سامنے کریں گے دیان سے دیکھئے گا فرینڈ یہ تھوڑا سا مشکل سٹیپ ہے تو دیان سے دیکھ رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ سیکھ جاؤ گے بہت جال ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے ٹھیک لکھ رہا ہے آئی تینک اب فرینڈ آپ نے نا اس والے اپشن میں آنا ہے اور نیچے والے کو ہائیڈ کر دینا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے ٹرانسپیرنٹ کر کے اس کو الٹرا میں سیو آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے الٹرا میں سیو کر لینا ہے فرینڈ سیو کر دنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد اس کو نیچے والے کو آپ نے شو کر دینا ہے شو کرنے کے بعد اب فرینڈ آپ نے امپورٹ کرنا ہے جو ابھی آپ نے سیو کی ہے لاب ٹھیک ہے اس کو آپ نے امپورٹ کر لینا ہے امپورٹ کر لیا امپورٹ کرنے کے بعد اب فرینڈ آپ نے نہ اسے روٹیٹ کرنا ہے سوری اس کو ایک دفعہ ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کر کے اب دوبارہ اب امپورٹ کرنا ہے اس کو فرینڈ آپ نے اب آپ نے یہاں سے ہم تھوڑا سے مس کر گئے ہیں اسے روٹیٹ کرنا ہے سوری یہاں پہ اب روٹیٹ کر لیے اب روٹیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ روٹیٹ پہلے اپشن میں آنا ہے ادھر سے مطلب 180 دگری سینٹی گریٹ جتنے بھی ہے مطلب 3.2 پہ ٹویٹ کرنا تھا تو وہ ہم نے نہیں کیا تھا اس لئے یہ تھوڑا سا مسئلہ بن گئے اب اسے تک روٹیٹ کرنا ہے 54 تک ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب فرینڈ آپ نے اوپر والی جو لے آئے رہے ہیں جس پہ لاب لیکھا ہے اس سوری اس کو نہیں اس کو کر دینا ہے ہائیڈ اس کا بھی بیک گراؤنڈ آپ نے ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے اور سیو اس کو آپ نے الٹرا میں کر دینا ہے اور اس کو جو ہے نا بیک آ جائیں گے بیک آنے کے بعد اس لئے کو جو اس کو ہائیڈ کیا تو شو کر دیں گے اب فرینڈ آپ نے آ جانا ہے ریزر ایب میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو آسانی سے پلے سٹور سے بھی مل جائے گا اس لاب کو اٹھا لیں گے ادھر دن کر دیں گے اب اٹو والی اوپشن میں آپ نے آنا ہے اٹو والی اوپشن میں نے اس کا سائز آپ نے بلکل کم کر دینا تک قریبن ٹین تک رکھنا ہے آپ نے ٹین تک رکھنے کے بعد اسے آرام سے کٹ کر لیجیے گا ٹھیک ہے بلکل آرام سے تاکہ یہ نیچے سے نہ کٹ جائے پھر وہ آپ کے لئے تھوڑا سا مسئلہ بنے گا آپ ڈن کر دیں گے آپ فائیو پہ کلک کریں گے اور سیو کرنے ہیں اب فرینڈ آپ نے آ جانا پیکس لائب میں اگین اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے والی لائرن اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے سوری اس کو نہیں کرنا تھا یہ اوپر والی کا کرنا تھا اب فرینڈ آپ نے امپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے امپورٹ کرنا ہے آپ نے جو مطلب ہے یہ سوری یہ نہیں وہ کس ایپ میں ہے سوری وہ پیکس لائب سے میں نے اٹھا لیے وہ تو اریزر سے ہم نے کٹ کی تھی نا یہ والی تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا فرینڈ مسئلہ بان گیا ہے پلیز میں اتنی مہنس سے آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں پلیز لائک ضرور کریں اگر کمنٹ والا آپ کو کام تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں لائک سے آپ کوئی بھی خرچہ بغیرہ نہیں آئے گا اور یہ جو ہے نا اوپر والی اس کو پکڑ کر نیچے آپ نے لے جانا ٹھیک ہے چھے کہ نیم والی مطلب نیم والی اوپر ہونی چاہیے یہ لائب ہے نا جو یہ اوپر ہونے چاہیے اب فرینڈ آپ نے اس نیچے والی کو لاک کر دینا ہے ٹھیک ہے لاک کر دینا ہے لاک کرنے کے بعد اب فرینڈ آپ نے اس کو نا اس پہ آپ نے ٹیکسچر ایڈ کرنا ہے ٹیکسچر کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جتنے ٹیمپلیٹس بیک گراؤن ٹیکسچر میں یوز کروں گا ان کا لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے لائنز والا اب اس کو انیبلٹ کر دینا ہے یہ تقریباً ون تھلٹی پہ آپ نے رکھنا ہے اب آپ نے فرینڈ آ جائنا ہے تھری ڈی شیپ والے اوپشن میں اس کو آن کر دینا ہے ابلیک کی پہ کلک کرنا ہے ابلیک کی کا اوپشن ہے اس کی جو ڈیپٹ ہے نا یہ فرینڈ آپ نے رکھنا ہے یہ ون پہ ٹھیک ہے ون پہ رکھنا ہے اور جو انگل ہے نا اس کا یہ اپنے ون یہاں آپ کو ٹھیک لگے لیکن میں ون ہنڈرڈ فورٹی سیمن رکھوں گا ٹھیک ہے مجھے تو ای تنگ یہاں پہ ٹھیک لگتا ہے اب فرینڈ آپ نے اس کو انلاک کر دینا ہے ٹھیک ہے انلاک کر دیں گے انلاک کرنے کے بعد تری ڈی شیپ میں آئیں گے تری ڈی شیپ میں ابلیک والے اپشن میں آئیں گے ڈیپٹ اس کی آپ نے ون پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیپٹ اس کی بھی ون پہ رکھنا ہے اب انگل والے اپشن میں آئی جانا ہے انگل والے اپشن میں آئیں گے اب فرینڈ آپ نے اس کا جو انگل ہے نا وہ تقریباً آپ نے ٹو انڈرڈ کی اوپر رکھنا ہے ٹو انڈرڈ سکسٹی فائیو ہے یہاں تکلیر ہو گیا اب فرینڈ آپ نے نا اس پہ تھوڑی سی شیڈو ڈال لینی ہے اس فسٹو لی لیئر پہ نا شیڈو ڈال دینی ہے تقریباً اس کا جو بلار ہے نا فرینڈ یہ اپنے تقریباً ون پہ رکھنا ہے آف سیٹ ایکس ون آف سیٹ وائی ون اور جو اوپر ہے اس پہ بھی اپنے تھوڑی سی شیڈو ڈالنے ہے زیادہ نہیں اس کا بلار ٹو رکھنا ہے آف سیٹ ایکس ون آف سیٹ وائی ون ٹھیک ہے تو فرینڈ یہ آپ کا تھری ڈی کٹ شیپ نیم بان گیا ہے بلکل ایزی پروسیس ہے تو پریز میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر کر دیجئے اور بیل ایکن بھی ضرور پریس کر دیجئے تھانکس پور وچن